بہت بننے کے بعد بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا بہت بنیں گے تو کیا ملے گا میں ان لوگوں کو اتر دے رہا ہوں ہماری سب سے بڑی سمشیات جاتی ہے اور جاتی کے نام پر ہمارا اپمان ہوتا ہے جاتی کے نام پر سوسن ہوتا ہے جاتی کے نام پر ہمیں ہین بھاؤنا سے دیکھا جاتا ہے اور جتنے بھی جلم اس دیس میں ہوتے ہیں ان کی بنیاد میں صرف جاتی ہی ہوتی ہے اور آپ جانتے ہیں جو بہت ہوتا اس کی کوئی جاتی نہیں ہوتی جاتی ایک روگ ہے جو دھرم سے ملا ہے جس دھرم میں آپ کا جنم ہوا اسی کے ساتھ جاتی آئی تو جاتی ایک روگ ہے اور بابا صاحب نے اس روگ کو دور کرنے کی دوا کے روپ میں بدھ کا دھم دیا ہے جب ہم دکھشا لیں تو اسی دن گھوشنا کریں کی میری کوئی جاتی نہیں ہے میں بود ہوں میں بود ہوں اور میں بود ہوں بدھ میرے ساستہ ہیں بودھ میرا دھم ہے اور میں بدھ کے دھم کا انویائی ہوں جو بودھ بن گیا اس کی جاتی نہیں ہونی چاہیے تھی آپ کلپنا کر کے دیکھو ہم سبھی لوگ بودھ ہوتے ہماری کوئی جاتی نہیں ہوتی تو کیا کوئی ویکتی جاتی کے آدھار پر ہمارے ساتھ بیدباؤ کر سکتا تھا جس سماز میں سیکڑوں ہزاروں جاتیاں ہوں ہر ویکتی اپنی جاتی کی حساب سے جانتا ہے کہ یہ میرے سے بڑی جاتی کا ہے چھوٹی جاتی کا ہے تو بیدباؤ کی بنیاد میں کیا ہے جاتی ہے اور جاتی دھرم سے آئی ہے اگر ہم بودھ بن جاتے ہیں تو دھرم بھی چھوٹ گیا اور جاتی بھی چھوٹ گئی اور بودھ بننے کا سب سے بڑا لاو کیا ہوتا ہے جاتی چھوٹنے کا لاو کیا ہے ہم برابر ہو جاتے ہیں کوئی ہمیں چھوٹا یا بڑا نہیں سمجھ سکتا سارے بہت بھائی بھائی ہوتے ہیں بھائی چارہ بن جاتا ہے آج جب بھی آپ بات کرتے ہو اپنی جاتی کی بات کرتے ہو کیا انوشوچی جاتی کے دوسرے لوگ جاتی سے روگی نہیں ہے کیا پچھلے ورگ میں کچھ لوگ پچھلے ورگ کے لوگ کیا جاتی سے پیڑیت نہیں ہے لیکن جب ہم سبھی لوگ جاتی سے پیڑیت ہوتے ہیں تو جاتی کو روگ نہیں دیکھتے ہیں جاتی میں سممان دوننے لگتے ہیں اور پشیم اتر پردیس میں خاص طور سے جاتی میں بھی سممان دون رہے ہو ایک پرشن میں پوچھ رہا ہوں اتر جب آپ کو لگے دے دینا اتر پردیس میں بھی ایک چمار نام کی جاتی ہوتی تھی ہوتی تھی نا کسی ویکتی نے کہا چمار مت کہو جاتو بنو اور آپ جاتو بن گئے کیا وہ ویکتی بابا صاحب کا نویائی تھا جس ویکتی کی بات مان کر کے آپ جاتو بن گئے اس ویکتی نے بابا صاحب کی بات کو نہیں مانا اور آپ بابا صاحب کی بات کو مان کر کے جاتی کو اپنے ساتھ لپیٹ کے چل رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ ہم دیساہین ہیں اگر ہمیں بابا صاحب پر وشواس ہے تو کیول بہت ہی بننا چاہیے جاتی کا نام بدلنے سے جاتی کی درگند ختم نہیں ہوتی ہے جاتی کا نام بدلنے سے جاتی کو سمجھ نہیں ملتا ہے آپ اپنے رنگ روگن کتنا بھی بدل لو آپ ہر روز دن میں پانچ پر کپڑے بدل لو جاتی کی درگند ختم نہیں ہوتی ہے اس جاتی کو اگر ختم کرنا ہے تو بہت ہی بننا ہوگا اور بہت بننے کے لئے جاتی کو چھوڑنا ہی ہوگا لیکن پچھلے دنوں سے دلی سے بیماری شروع ہوئی دلی میں لوگ بہت بننے لگے اور جاتی کو ساتھ لے کر کے آگئے بولن سہرکہ کے لئے کا دوست نہیں ہے اس لئے ہمیں اس دوست کو بیماری کو ختم کرنا ہے آپ کو لکھنا ہوگا میں بہت ہوں اور جاتی سے مکت ہوں میں بہت ہوں میری کوئی جاتی نہیں ہے جب ہم یہ بات کہیں گے تو ایک نعرہ بلند ہوتا ہے بہت دھمکی کیا پہچان تھوڑا زور سے بولیے بہت دھمکی کیا پہچان تھوڑا زور سے بول سکتے ہو بہت دھمکی کیا پہچان کیا اس بات پر وروسہ ہے اگر جاتی بچی رہ گئی کیا نعرہ صحیح لگے گا نہیں لگے گا دوسری بات کر رہا ہوں اسی کے ساتھ مارے کے ساتھ مانو مانو ایک سمان ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے ادھر مہلائیں بیٹھی ہیں ادھر پروس بیٹھے ہیں مہلائیں مانو ہے یا نہیں ہے ہیں یا نہیں ہے ہیں تو ہاتھ اوپر کرو بہت سندر سمجھدار ہیں اگلی بات تھوڑی خطرنا ہے ہم بابا صاحب کو مانتے ہیں بدھ کو بھی مانتے ہیں اور شادی کے بعد جب کوئی مہلہ گھر میں آتی ہے تو ہم اس کا سٹر ڈاؤن کر دیتے ہیں گھنگٹ کرواتے ہیں گھر کی جت کا معاملہ ہے کس کس کے گھر میں مہلائیں گھنگٹ میں ہیں اگر ہاتھ اوپر کرنا اب تو سچ بھی بولنا سٹ گئے میں تو بہت بنانے کی سمبھاونا دیکھ رہا تھا مہلائیں تو سچ بولی دیں گی کون کون گھنگٹ کرتی ہے ہاتھ اوپر کرنا پہچان آگئے ایک سرے کے سامنے جھوٹ نہیں بولا جاتا اب میں ایک بات کر رہا ہوں آپ بدھ بیہار بھی بنا لیتے ہیں بابا صاحب کی مرتبی پتل کی بڑی لگا لیتے ہیں کیا مانو مانو ایک سمان کا نعرہ لگاتے ہو کبھی خیال نہیں آیا کہ آپ کے گھر میں جو آپ کی جیون سنگنی ہے وہ آپ کی ساتھی ہے آپ کی مطر ہے کیا وہ بھی سمانتہ کے ساتھ رہنی چاہیے اگر اس کے گونگٹ کرنے سے ہماری ایجت بڑھتی ہے تو میں تو پرسوں کو بھی کہوں گا مانو مانو ایک سمان ہے آپ بھی گونگٹ میں رہنا شروع کرو اور مجھے پورا بھی سواس ہے اگر میری بات مان لی تو اتیاس میں لکھی جائے گی بنتے کرونا سی رہو لائے تھے بلن سر کے لوگوں نے ایجت کو دگنا کر لیا گونگٹ میں رہنے لگ گئے اور اگر آپ کو لگتا یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو دوسرا بھی کام کر سکتے ہو آج کے بعد مہیلائیں گونگٹ نہ کریں یہ نرنے لے کر کے جاؤ تو یہ آئی جن سفل ہو جائے گا اگر یہ کام نہیں کر پاؤ گے تو گناہ کاروں کی سوچی میں اپنا نام وہ لکھ لینا کہ بابا صاحب کہہ کر کے گئے ہم نے نہیں مانا بودھ نے کہا ہم نے نہیں مانا بنتے جی نے کہا ہم نے نہیں مانا تو ہم تو انجار کریں گے ہو سکتا ہے کوئی اور آوے ایک تھی آج آئے ان کی بات مانا اگر آپ نے ایک کارکرم کیا ہے تو میں بھون نرمان کی بات کرنے والا نہیں ہوں میں مورتیوں کی پرسنسہ کرنے والا نہیں ہوں مورتی تو ہماری آدرس ہیں بابا صاحب ہمارے آدرس ہیں بودھ ہمارے آدرس ہیں ان کی مورتی چاہے کتنی بڑی بنا لو سندر ہی لگے گی لیکن جو مورتیاں آپ کے گھر میں رکھی ہیں چاہے وہ آپ کی جیون سنگنی کے روپ میں ہے چاہے وہ آپ کی ماں کے روپ میں ہے چاہے آپ کی پتر ودو کے روپ میں ہے اگر ہم ان کو انسان نہیں سمجھ رہے ہیں ان کو آجادی نہیں دے رہے ہیں تو پھر ہم لوگ بابا صاحب کے انویائی نہیں ہو سکتے اور بودھ تو بلکل نہیں ہو سکتے تالی وہی بجائے جو گھنگا ٹھٹانے کی عمد کر سکے پھر سن لو تالی وہی بجائے جو گھنگا ٹھٹانے کی عمد کر سکے کیونکہ سسی بوسن جی تو گانا جب ہی گاتے جب آپ تالیاں بجاتے ہیں اور میں جب بولتا ہوں جب آپ تالی نہیں بجاتے ہیں کیونکہ تالی بجانے میں گائے کار کو اتصا ملتا ہے اور جب جھوٹ بولنے میں ہمیں نراسہ لگتی ہے یہ آزادی کا اندولن کھڑا ہونا چاہیے تھا جب ہم سڑک پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ بہت دھمکی کیا پہچان مانا مانا لیک سمان تو محلاؤں کی گھنگٹ اتر جانے چاہیے تھے جب ہم کہتے ہیں کہ بہت دھمکی کیا پہچان مانا مانا لیک سمان تو ہم دوسری جاتی کے لوگوں سے جو بہت دفاع کرتے ہیں یہ ویچار ختم ہو جانا چاہیے تھا لیکن جب بھی ہم کام کرتے ہیں اپنی جاتی کو یاد کرتے ہیں شادی کرتے ہیں تو اپنی جاتی کو یاد کرتے ہیں آمنتران باٹھتے ہیں تو اپنی جاتی کو دیتے ہیں آپ منواد کا مہمہ منڈن کرتے ہیں اس کے دو راستے پر چلنا بند کرو پاس چل اس لئے آدھار ہیں کہ ہمیں نیتکتہ سکھاتی ہیں اور ایک بات میں پوچھ ہی لیتا ہوں مہلائیں گنگٹ کس سے کرتی ہیں اپنے سسور اور اپنے جیٹ سے ایمانواری سے زباب دینا لڑکے کی سادی کے لئے جب لڑکی دیکھنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے کون دیکھنے جاتا ہے ہونے والا سسور اور ہونے والا جیٹ لڑکی کو گھوڑ سے دیکھتے ہیں ایک بار دو بار تین بار چار بار لڑکی پسند آتی ہے تو گھوڑ بھرائی کرنے جاتے ہیں تب دیکھتے ہیں پھر لگن ٹھیکے میں جاتے ہیں تب دیکھتے ہیں جو لڑکی مالا ڈالتی ہے تب دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جو لڑکی کار میں بیٹھتی ہے سٹر ڈاؤن ہوتا ہے اور اس کے بعد ناٹک شروع ہو گیا جیسے سسور نے کبھی مو ہی نہ دیکھا اتنا بڑا جھوٹا ناٹک اور ساس ایسی پیرداری کرے گی کہ جیسے کبھی اس کے پتی نے اس کا مو دیکھا ہی نہ ہو اگر ساس کو تھوڑی سمجھ ہوتی تو کم سے کم ہونے والی پتر ودو کے سسور کو نہیں دیجتی اور اگر مہلاؤں کا مو دیکھنا ہی نہیں ہے تو گھر میں کیوں رکھتے ہو کھانا ان کے بنا کھاؤ گے کپڑے ان سے دھلواؤ گے اور مو دیکھنے پر پریز کرو گے یہ بہت پرمپرہ نہیں ہے ہم مانا مانا ایک سمان کی بات کرتے ہیں تو مہلاؤں کو بھی یہ بات سمجھ میں آنے چاہیے آپ ساس بہت روز لڑتی ہو ایک لڑائی گھنگٹ اٹانے کے لئے لڑ لو اور ایک پر گھنگٹ اٹا لو پھر لڑائی ہو تو ممی جی کس بات کی لڑائی گھنگٹ تو ہٹ گئے آپ لڑنے کا فائدہ کیا ہے اتنا سا کام کر لو کہ تو میں سمجھتا ہوں یہ لڑائی بھی جیون نرمان کے لئے کام آئے گی اور پرسوں کو بتا رہا ہوں نوزوانوں کو بتا رہا ہوں آپ کی بہدوری کے چرچے تو بہت ہوتے ہیں لیکن ایک پار اس کام میں اپنی جیون سنگنی کے ساتھ کھڑے ہو جانا بابا صاحب کا مشن پورا ہونے کیوں راگے بڑھے گا کیون نارے لگانے سے کام نہیں چلے گا اگر بہت بنے ہو تو مدی مارک پر چلنا شروع کرو اپنی بانی کو ونمر کرو شیلوں کا پالن کرو اور شمادی کے مارک پر جانے کے لئے برائیوں سے بہار نکلو کیونکہ سمجھ زیادہ نہیں میں زیادہ نہیں بول رہا ہوں بہت بنے کار تھے کہ ہمارے جیون کا لکش ہو جائے نبان کی پرابتی نبان کار تھے پرم سکھ پانا اور پرم سکھ کا مطلب ہے جہاں دکھ اور سکھ کی عوستہ ختم ہو جائے ہم اس ایسی عوستہ میں چلے جائیں جہاں نہ دکھ ہو اور نہ سکھ ہو وہ نبان ہیں بدھ کہتے ہیں پرتیک بیکتی کا جیون کا لکش نبان پرابتی ہونا چاہیے اس کے لئے کام کروگے تو پرتی پل سزگ رہ کر کے بدھ کو یاد کروگے بدھ کی دیشنائیں سنوگے بدھ کے مارک پر چلوگے جاتی گریبی یہ سب ختم ہو جائیں گی اندویشواس ختم ہو جائے گا لیکن اندویشواس ختم ہوا نہیں کہ ہم بہت بن گئے بدھ ویار بنا لیا کہ ہم بہت بن گئے اب بہت بننے کا ایک ہی پیمانہ ہے کہ آپ کی جاتی چھوٹنی چاہیے بھید ختم ہونا چاہیے گریبی مٹنے چاہیے اور سوچن رکنا چاہیے